اسلام علیکم سیف سٹیٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے پنجاب سیف سٹیٹ آتورٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ایم پی اے سمیرہ احمد نے خصوصی شرکت کی اس حوالے سے دیکھتے ہیں اقصہ فیاس کی خصوصی رپورٹ پنجاب سیف سٹیٹ آتورٹی میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں رکنے پنجاب اسمبلی ایم پی اے سمیرہ احمد نے خصوصی شرکت کی چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیٹ آتورٹی کامران خان بھی موجود تھے میں مومن سٹے کے حوالے سے پنجاب سیف سٹیٹ آتورٹی کی خواتین کو کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو جی میں سیف سٹی والوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں آج ومن سٹے کے حوالے سے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ومن ریپریزنٹیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور جتی بھی خواتین سے آج میں نے بات کی ہے اور ان کی جو ساتیس فیکشن ہے جو ان کو ورک انبارمنٹ مل رہی ہے وہ اتنی کنڈیوسیو ہے کہ وہ یہاں پہ اور کام کرنا چاہتی ہیں اور محنت کرنا چاہتی ہیں کیا پہلے کے بات کا بڑا ہوں کیا پہلے کے پاس آج میں پہلے کے ساتھ کی ہے پہنچانکہ بہت کی ہے اور مہنہ مل رہی ہے کیا ٹپس ہیں تو خواتین کو پہلے کے پاس پہلے کو اتنی کنڈیا ہے ٹپس ہیں جو ٹھیکی ہے ایسی کے پاس آج میں پہلے کے پاسوچے کے پاس آج کیا ہے اور پاس تم کی دیکھیں دیکھے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور آج ویمنز ڈے کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گی کہ عورت عورت کی طاقت بنے اس کے ساتھ کھڑی ہو تو ہمیں کسی مرد کی ضرورت نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کسی بھی فورس میں خواتین کی نمائندگی کتنی ضروری ہے جبکہ پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں کثیر تعداد میں خواتین کام کر رہی ہیں جی فورسز میں بلکل ضروری ہے بہت ضروری ہے چونکہ فورسز جن کو پبلک کو ڈیل کر رہی ہے وہ صرف میل پہ نہیں ہے مشتمل اس میں خواتین کے ساتھ بھی کرائمز ہوتے ہیں بلکہ بہت زیادہ کرائمز ایسے ہوتے ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ اگر میل پولیس آفیسرز ان کو ڈیل کریں تو وہ شاید انصاف نہیں کر پاتے ویکٹم جو ہوتی ہیں خواتین وہ ان کو اس طرح ریلیٹ نہیں کر پاتی اپنی جو مشکلات ہیں وہ نہیں بتا پاتی اگر یہی خواتین پولیس آفیسرز ہوں تو شاید ان کا ریلیشنشپ بہتر ہو اور وہ ایسیلی کمینیکیٹ کر کے اپنا جو مسائل ان کو حل کروا سکے سیف سیٹی میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھا ہے چونکہ ہمارے پاس ون فائی پہ کال جو آتی ہیں اس میں خواتین بھی کال کرتی ہیں تو خواتین ہی ہماری جو آفیسرز ہیں وہ اٹینڈ کرتی ہیں ان کو ویسے تو ڈسکریمیشن ہم نے کوئی نہیں رکھا ہوا تقریب میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے کیک بھی کٹا گیا کسی بھی کامیاب معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا اہم کردار ہے اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کے حمد اور حوصلے کو بلند کرنا ہے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں خواتین بہت خوبی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور یہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ خواتین کسی سے کم نہیں ومن ڈیولپمنٹ اور یو این ایف پی اے کے تعاون سے آواری ہوتیل میں سیمینار کا انقاد سیمینار میں خواتین کو ومن سیفٹی ایپ اور ومن سیفٹی ہلپ لائن ون زینو فور تھری کے بارے اگاہ کیا گیا سیمینار میں آشفہ ریاض منسٹر آف ومن ڈیولپمنٹ پنجاب ایرم بخاری ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب سالحہ رامے نمائندہ یو این ایف پی اے امبرین رزا سیکریٹری ومن ڈیولپمنٹ پنجاب کامران خان چیف اپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور مختلف شعبہ جاس سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ سیٹیو لاہور سید حماد آبید نے کہا کہ ومن ڈی کا مقصد ان کی صلاحیتوں کو اقرار کرتے ہوئے ان کی اہمیت کو اجاگر اور انہیں مزید مستحق کم کرنا ہے وہی معاشرہ بہتر طور پر ترقی کر سکتا ہے جن میں خاتین کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا لیڈی وارڈنز سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے میل وارڈنز کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتی بہادر شہید باپ کا نڈر بیٹا باپ کے نقشے قدم پر چل پڑا دو نامعلوم افراد کی ایس اچو تھانہ ریس کورس انسپیکٹر میاں امران پر فائرنگ ملزمان کی شیر دل پولیس افسر کی گردن پر فائرنگ ایس اچو تھانہ ریس کورس زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش فرما مصطفی آباد لاہور کے علاقے سے پیشاور منشیات فروش گرفتار ملزم کالوجیز، یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں کے اردگر منشیات فروخت کرتا تھا ملزم کے قبضے سے آئیس کے درجنوں پیکٹ برامت ڈولفن ٹیم نے ملزم عرفان کو تھانہ مصطفی آباد کے حوالے کر دی چوکی رکھ چندر آئے تھانہ کورٹ لکپت لاہور پولیس کی کار روائی بدنامے زمانہ شراف فروش یاسر اور شیخ چندہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو سو پچاس لٹر جیسی شراب برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی جالی پولیس والا اصلی پولیس کے ہتے چڑ گیا چوکی سبزی منڈی تھانہ نشتر کالونی پولیس لاہور کی کار روائی حسنین عباس نامی شہری پولیس وردی میں ٹک ٹاک بناتا تھا ملزم کے قبضے سے پولیس وردی کے علاوہ پسٹل اور گولیاں بھی بناتا تھا انویسٹیگیشن پولیس مسلم ٹاؤن لاہور نے ڈکیت اور موبائل چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ ارسلان ریاض عرف شانی اور اس کا ساتھی فراز احمد عرف فیضی شامل گرفتار ملزمان سے ہزاروں روپے نقدی دیگر قیمتی اشیاء اور نائزاد اسلحہ برامت ڈی آئی جنویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے ڈکیت چور گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شابا ہے لہاری گیٹ پولیس نے کار روائی کرتے ہوئے دو منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس اور دیسی زہریلی شراب برامت گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں لوہاری گیٹ پولیس کمیونٹی پولیسنگ پر عمل پیرا پانچ سالہ بچی انائیہ کو باہفاظت واہکین کے حوالے کر دیا ایس پی سی ٹی فراز احمد کی اسچو لوہاری گیٹ امران انوار اور ٹین کو شابا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزر کیجئے ہمارے ویب سیٹ www.psea.tv